اب جو پہلی تربیت گاہ ہے پہلا سبھنتا رہے اس کو کیا ہونا چاہیے اور اس وقت کیا ہے ہم نے خواتین کو دور رکھ دیا اب دینی علوم سے خواتین جو دور ہیں جن کو ناقیتے کا بتا نہ عمل کا بتا نہ خلاقیار کا بتا اور یہ بات سمجھ نہیں آتی کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے جبکہ نبی علیہ السلام کے محارت دور میں خواتین جماعت کے ساتھ نمازیں پڑھتی ہیں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لئے آتی ہیں صحابہ قرآن کے وہ والد ازوار نبی ہے صحابہ قرآن کے لئے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں میرا دل کرتا ہے کہ جماعت کی نماز میں آج قرآن لنبی کروں میرا دل کرتا ہے کہ آج قرآن لنبی کروں لیکن اچانک میرے کام میں جب معصوم بچے کی رونے کی عوال آتی ہے تو اس پر میں قرآن کو مقصد کر دیتا ہوں کیوں؟ لام آلا جب چاہر ہو رہا ہوتا اس کی ماں کو تبلیف ہو رہی ہوگی یہ ماں کہاں پہ تھی گھر میں مصدر میں ہیں معصوم بچے کو ساتھ لئے ہیں اس کی ماں پر تکلیف اُدھے گی پریشانی اُدھے گی تو مقصد کر دیتا ہوں ام سلیم رضی اللہ عنہ سے کسی نے سکوچا کہ ام سلیم جب تو سورہ کاف پڑھتی ہے کاف کاف نہیں کاف تو محمد مصطفیٰ کی تلابت یاد آیا گوئی لے جا گوئی اندار تو انہوں نے کیا دوار کیا کہ نبی علیہ السلام جمعہ کے خطوے میں سورہ کاف پڑھا کرتے تھے اور آج پہ آج کے پیچے جمعہ پڑھتے ہوئے یہ صورت آج پہ سن سن کر میں نے یاد کی کر دیا اور سینے دنگی خواتین آنے خواتین کے ملکہ دہتیوان ہیں اور آج کے دور میں آپ دیکھیں مسئل آمد کی بڑی مشہور حدیث ہے کہ جب سید آمد علیہ السلام خطوہ دے رہے تھے مرد نظر بھی میں مرد بھی ہیں عورتیں بھی ہیں خطوے کے در فرمائی آئیوانٹا لا تغارب بھی محور اندسا لوگو حق محل زیادہ مت پتر رکیا گا جدوں پر بھاری پڑھ جائے جس کا عذاب بننا مشکل ہو جائے دیکھا دیکھی میں حق محل کم سے کم ہو لا تغارب حق محل زیادہ نہیں ہونے چاہیے جب یہ بات بیان کی تو عورتوں کی صفوں میں سے پیر عورت نے آواز دی محلن یا عمر عامل ونیل رکھ لیں خطوے کے دارے جائے نہ کریں آگے بات نہ کریں عورت نے رکھ لیا پہلے میں سوار کا جواب کہہ آپ یہاں رکھ لیں عمیر عمر کو مسئلے کے حوالے سے اگر عورت کو رکھ سکتی ہے عمیر عمر کے بعد دنیا کے وہ کونسا امام ہے جس کو نہیں رکھا جا سکتا حق سب اسے رکھ لیا جگہ یوتین اللہ وطمناہو انتا اہمین ملین اللہ نے تو قرآن کریم میں کہہ دیا ہے کہ اگر تمہیں کنتار ایک کنتار خوامہ دھیر کنتار دھیر کوئے دیں اب تمہیں اللہ نے طاقت کی یہ ہے پیسے کی فرما نہیں ہے تو ہر مائل میں سونے کا دھیر رکھتا ہے سونے کا دھیر آتائی تم اعزام کنتار کنتار اللہ نے تو کہو توفیق ہے دے سکتے ہو اللہ دینے کیلئے کہہ دے سکتے ہو آمان کریں کتنا بتا دو آپ کتنے کی یہ رکھ پیلے گی قربان جائے کسی شخص نے اس عورت کو رکھا تو زیادہ دیں انجام دی ہے یہ اول کے خطاق جاتے ہیں یہ جو بات آج کہی جاتی ہے ان کے بات بھی انجام زیادہ سائے جمالے پا وہ بات علمی تقافل کی نہیں ہے علمی تقافل کی نہیں ہے بساکت ایسا میں ہوتا ہے ایک چھوٹا سامت کا ایک محدد تو نہیں آتا اس کے ذرے میں نہیں ہے مثلا آپ کامیوں کہیں حسن بسری عظیم اولا کتنے بڑے امام ہیں دو تول تحافات کیسے گرتے ہیں حسن بسری عظیم اولا ایک علاقے میں گئے ہیں خدام کا خدام کے باغے میں وہ نے سوالات کی ایک شخص نے سوال کیا حسن بسری سے عظیم نماز کا حق ہو جائے اور آدمی تو آدمی تو اور جمعات کے ساتھ نماز پڑھنا جائے تو امام کیسے خدا ہوگا مطلبی کے ساتھ وہاں مستہ ہے ہمارا یہ بچہ بھی جانتے ہیں اس کے دواب اس کو آتا ہے اتصال کے حسن بسری کے دیر میں یہ وقت آری تھا کہ دو آدمی جمعات کے ساتھ عظیم پڑھیں گے امام کے دیرے مولا مردی کے دیرے حسن بسری رہے موتا سوچتے رہے سوچ سوچ کے اپنے ذہن سے جوابتی عزیز رہے نسٹ نہیں ان کے سامنس نہیں تھی دلیل نہیں تھی یہ سوچا کہ کیونکہ ایمان کا مقام زیادہ ہے اور دائر پہلوں کا مقام زیادہ ہے بائے کے مقام زیادہ ہے اس لئے کہا کہ ایمان کو دائر طرف کھر ہوا پڑے گا اور مقتلی کو بائے درو اور تو کے سفوں میں سے ایک عورت نے آواز دی بتاو غور رہے اس نے اپنا تعرف کر آئے کہ میرا نام سمائل زیاد ہے اے حسن بسری یہ میرا تعرف ہے اور میں شاگردن ہوں عبداللہ بن عباد کی عبداللہ بن عباد سے میں دین سی کہتا رضی اللہ عنہ انہوں نے مجھے یہ حدیث بیان کی تھی کہ نبی علیہ السلام کے ساتھ میں نماز پڑھنے کیلئے خیر ہوگیا آپ کے ساتھ اور میں آپ کے بائے طرف کھڑا ہوگیا آپ نبی علیہ السلام نے نماز کی حالت میں مجھے دائر طرف کر دیا نماز کی حالت میں نبی علیہ السلام نے مجھے دائدہ کر دیا نبی علیہ السلام امام تھے میں مقتدی تھا مقتدی کو انہوں نے دائدہ کر دیا خود بائدہ آپ کہتے ہیں کہ امام کو دائدہ ہوا جائیں امام حسن وصلی نے کہا لوگو آیات اچھا دین بتانے کے لیے اب دین رسی کے جارا یوں کر لیا پر آیا یوں کر لیا یہ خواتین قائم کہاں سے آیا گھر بیٹھ کر دینی پرمان میں خواتین نہیں جائے گی معاشرے میں جیواز پڑھیں واپس آئیے اس عورت نے کہا سید عمر بن خطاب سے یو تین اللہ وَتَمْنَا مُمْدَا اللہ تعالیٰ تو فرما رہے ہیں وَعَتَئِ تُمْ اِدَاهُنَّكِنْدَا اللہ نے توفیق عزت دی ہے سونے کا ڈھیرے رکھ دیو آمان کرے سید عمر نے کیا کہا کیا کہا وَالَا جُلُلُلْ نَفْتَا اس عورت نے صحیح کہا مجھے مسئلہ بیان کرنے میں گلتی رکھی خواتین جب دینی دروس میں نہیں جائے گی دینی علم نہیں جائے گا لہذا آؤں کی گوز میں پڑھنے والا بچہ چہل بنے گا اور آپ یہ باتوں جانتے ہیں بچپن کی باتیں کبھی بھی عزیزی بھولتا ہوں اس لئے میں یہ کہا کرتا ہوں کہ بچپن میں حادثہ مضبوط ہوتا ہے عقل کمزور ہوتی ہے یہ دو الگ چیز ہیں عقل الگ چیز ہے حادثہ مضبوط ہوتا ہے اتنا مضبوط ہوتا ہے بچپن میں بچہ قرآن حفظ کر لیتا ہے کتابیں یاد کر لیتا ہے عقل بالکل نہیں ہوتی اے جب لرتا جھگرتا اس کے ماں باپ ماں بھی مانتے ہیں بھئی مانک کر دینا وہ بے عقل جو ہوا اس میں عقل ہوتی تو یہ بات کہتا ہے بے عقل جو ہوا مانک کریں بے عقل حادثہ مضبوط عقل نہیں ہے جب عزیز بڑا ہوتا ہے اس کا حادثہ ختم ہوتا ہے عمر کے ساتھ ساتھ عقل بڑھتی لیتی عقل مضبوط عقل اتنا مضبوط کہ لوگ کہتے ہیں فیصلہ بابا کرے گا قوم برادی کے فرصے بابا کرتا ہے حادثہ نہیں ہے لیکن عقل مضبوط ہے فیصلہ برادی کے ساتھ یہ بابا کرتا ہے عقل مضبوط ہے حادثہ نہیں بجپن کی باتوں میں اتنا مضبوطی ہوتی ہے آج بھی آپ کو مجھے جب ہم چار سال کے تھے چھ سال کے تھے آج سال کے تھے دس سال کے تھے وہ باتیں یاد ہیں وہ باتیں پھین ہو چکی وہ ہماری میموری سے کچھ بندہ اجلیٹ کر نہیں سکتا نکل نہیں سکتی مضبوط ہے ہاں اس وقت حادثہ ختم ہے کل کی بات ہمیں بھول جاتی رات کیا خواہے تھا پہلے سوچیں گے پہلے جات خیر پیتا کے لیے گھر خیر تھا تو کیا خیر تھا ہر رہنے ہو کیا لیکن بچکل کی باتیں آج بھی یاد ہیں اس لیے پہلے تربیت کا ماں اس کے پاس علم ہوگا شعور ہوگا اخلاق ہوگا صحیح عقیدہ ہوگا صحیح امن ہوگا تو پروش کرنے والا پہلنے والا بچہ ایساں ہو دیکھا پہلے روز میں جہارت بے تینی بدعملی شرک تو پھر اس بچے میں ہوئی نہیں ہوگی ضروری ہے ضروری ہے بل بات یہ ہو رہی تھی اس سولد نکھا آج بات سننے کے بعد گئی اور میں نے پورا قرآن پڑھا ہے مجھے تو آیت نہیں ملی جس آیت میں اللہ دران ہے اس طرح کی آرٹو پہ لائے دیو وہ کہاں ہیں دوسری کیا فیدائے عالم عائندہ مطالعہ کر گئے گا اس کو بتا ہے کہ میرا واسطہ ایسی قوم سے نہیں ہے جو بدوقوں میں لکیر کی ہوگی ہے ہم درویشوں کا قصور ہے ہم یہی بات کہتے ہیں علماء کے اطرام کرو علماء کے عزب کرو یہ واجب اطرام ہیں لیکن واجب اطباع نہیں واجب اطباع محمد علیہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات کہتے ہیں جس کی بجا سے ہماروں پر بڑی باتیں کہہ دی آتی ہیں خان خان بڑوں کے بے عدد گزروں کے گستار صحابہ کے بے عدد عائمہ کو نہیں ماندے کس نے جو نہیں ماندے ہم تو کہیں سب واجب اطرام ہیں سب کی عزب کرو لیکن واجب اطباع صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مصول سے حوالہ مانگا جا سکتا ہے دلیل مانگی جا سکتی ہے تو اس محدث کے بعد دنیا کا وہ کونسا امام ہے کونسا محدث ہے جس سے دلیل نہیں مانگی جا سکتا ہے کوئی نہیں دلیل اگر نہیں مانگی جا سکتی تو وہ ایک ہستی ہے کون محمد صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم اس کا کور فیل خوب طریق یہ پڑھ گئے اب ابداللہ بن رسول نے سمائیا اچھا یہ بتا جب تو قرآن کریم پڑھ رہی تھی کہ یہ سامنے یہ آیت وہ نہیں تھی مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُضُوهُ وَمَا نَحَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُ بَتَّقُ اللَّهُ جو کچھ رسول دے دے جو کچھ رسول دے 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 لو یہ کون کہہ ہے اللہ کہہ اللہ کہہ رہے جو کچھ رسول دے لے لو جو کچھ مَا قَلِمَہِ عَامَ ہے جو اپنے عموم پر دیانت کرتا ہے اللہ نے یہ نہیں فرمایا میرے فَخُضُمْت سے قرآن لے لو عمل کرو نہیں مَا آتَاكُرُسُولُ جو کچھ میرا فَخُضُمْت دے مَا قُرْآن بھی قُرْآن کی علاوہ بھی جو کچھ فَخُضُمْت دے قُرْآن کی علاوہ بھی جو کچھ فَخُضُمْت ہے لے لو اور جس چیف سے منع کرے روپ جاؤ وَقْتَلْقُ اللَّهَ یہ تقویٰ ہے یہ تقویٰ ہے اس نے کہا جی نا یہ آئیت میں نے پڑھی تھی یہ آئیت تقویٰ تھی عبداللہ کی نصور نے کہا جب یہ آئیت تقویٰ تھی جب اللہ نے درندی دیتی کہہ دیا جو کچھ پر خمبر دے لے لو تو جب پیغمبر نے ان عورتوں پر اعلانت کی ہے تو گوہ یہ اعلانت اللہ دا کی طرح سے اللہ نے جو قرانٹی کی ہے اللہ نے جو قرانٹی کی ہے اپنے پیغمبر کی ہے یہ لانت اللہ کی طرح سے اس عورت نے آخر میں ایک بات کہی اس نے کہا حقیق ہے مسئلہ سمجھا گئی ہے لیکن آپ کی بیوی کے حوالے سے بھی مجھے یہ اطلاع ملی ہے کہ یہ کام در ہوگی تک تھی بہت کریں علماء مسجد منظرین دعوتین والے بہت کریں لازمی آج تو نیٹ کا دور ہے سوال تو ہوگا آج تو میڈیئے کا دور ہے وہ کہاں بیٹھا ہے کیا کر رہا ہے وہ غیب نہیں چکا ہوا نہیں اس عورت نے بڑی جنود کے ساتھ بھی بھی کیا آپ کے گھر میں بھی یہ سنائے کے ہو رہا ہے اس کا مطلب یہ کہ وہ سوال دلدہ بھی محسوس گھر میں نہیں ملے تھے جب عورت آئی گھر میں نہیں تھے وہ سوال نہیں کہی لیا کچھ لوگ تکرفاً نہیں کہتے کچھ آسرہ نہیں کرتے جو دینا چاہئے کہہ دینا چاہئے ہم میں سے ہر ایک کو اپنی گھر کا جیدہ لینے سب سے پیٹھو سب سے پیٹھو اپنے گھروں کو جیدہ لینے چاہئے علماء اکرام آئندبائی دین مدرکان دین اجاج اکرام نیک لوگو اللہ والو اپنے اپنے گھر کا آٹھنٹ کرو شروری ہے اپنے اپنے گھر کا جیدہ لو گھر کے محور کو دیکھو آج بے بھرکتی کیوں ہے آج بے سکونی کیوں ہے آج اللہ کی رحمت چیم کیوں محلوم ہے مجھا کہ دے دیں بدن لیں ہمارا گھر کا محور اچھا نہیں اس نے کہا کہ آپ کی بیوی کے مطالعہ کی طلاع ملی ہے آگے سے جو جواب عبداللہ پر محصول نے دیا درہا ہم اتحار آدمی اپنے دریبان میں جھانکے اگر کوئی ہمیں کہہ دے تو کیا اگر ہم تنہیں بیٹے ہوں ہم کس طرح کا جواب دے سکتے ہیں ہم میں حمد ہے عبداللہ پر محصول نے کیا کہا رضی اللہ عنہ فرمایا کہ میں یہاں بیٹھا ہوں تُو نے خالی سنا جائے سنی سنائی بات پر تیر نہیں ماننا تھے خطوے نہیں کتانے جائے شور نہیں مجھنا جائے میں یہاں بیٹھا ہوں تُو میرے پھر جائے تُو میرے در جائے اور میں یہاں بیٹھا ہوں اس کے بعد مجھے آ کر بتا پھر بات ہو دیکھ کر آ ہم اپنے گھر کسی کو بھیجیں گے اگر کوئی گھر جرا جائے گا تو اس کے جانے سے پہلے ہم فون کر دیں گے تو فلان آ رہا ہے فلانی آ رہی ہے ذرا دھر کا مول سیٹ کر لو وہ لوگ بڑا کس طرح کرتے ہیں بڑی باتیں ہی کرتے ہیں سلام صاحب آتن فاتروں کی جلدی جلدی سرو پر اندر کینن کرو ہم پہلے فون کر دیں گے خموشی کے ساتھ پتنی گھنی سے کھڑی کھڑی بیٹھا گھر جا کے ساتھ سکون کے ساتھ بیٹھے یہ ہے بات خموشی کے ساتھ پتنی گھنی سے کھڑی کھڑی اور بڑی کھڑی تھی تھوڑی دیر کی بات آئی عبداللہ بن خود بیٹھے ہوئے ہیں ہاں اس نے کہت ہی ہاں گئی لیکن جو کوئی سناتا وہ غلط تھا جو کوئی سناتا وہاں عبداللہ بن خود نے کھڑا کے جب تو میرے کھڑ جا رہی تھی اسی وقت میں نے تہیہ کر لیا تھا اگر میرے گھر میں کمی غیر شریع عمل دے کر آتی ہے اس وقت تک میرا گھر میرے لئے حرام ہوگا جب تک تک دلی ہے یہ کچھ نصیتیں تھی کہ میں نے اتنے آپ کو بھی کیاں آپ بھائیوں کو بھی کیاں اور میری بہنوں تک بھی بات آ رہی ہے یہ نصیتیں ان کے لئے اللہ ہم سب کو اپنے اپنے اصلاح کی تصویر قضاء فرمائے آمین بولی حال وقت آمین 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 آمین